اور چمکدار چہرے کی ہر کسی کو کوائش ہوتی ہے لیکن چمکدار سکن بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے چمکدار سکن کے لیے خواتین مختلف قسم کے ٹوٹ کے اور موسکی عزماتی ہیں لیکن بہت کم فائدہ ہوتا ہے آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اُبلے ہوئے آلو کی مدد سے آپ اپنے چہرے پر صرف کچھ ہی منٹوں میں دلکش چمک پیدا کر سکتی ہیں یہ ایک بہت ہی سپیشل ٹوٹ کا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ ہی منٹوں میں اپنے سکن کو چمکدار اور بیدار بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کیسے ٹوٹ کے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں دیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے ویل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو انتزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹے میں استعمال ہوں گے اس میں شامی ہے آلو ایک ادت دہی دو کھانے کے چمچ اور بادام کا پاودر ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آلو کو کسی برطن میں اُبا لیں اور جب اچھی طرح اُبھل جائے تو اس کو میش کر لیں یاد رہے کہ اس کا چھلکہ اتار کر میش کرنا ہے اب اس میں دہی اور بادام کا پاودر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اپنے چہرے پر لگا لیں بیس من بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش اوز نہیں کرنا ہے آلو میں صرف ایک سو دس کیلوریز پائے جاتی ہیں اس میں چکنائی اور کولیسٹرول نہ ہونے کے برابر ہیں انسانی جسم کو روزانہ جتنی وائٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی آدھی مقدار آلو میں پائے جاتی ہے آلو وائٹیمن بیس سکس کا ایک بہترین سریعہ ہے اس میں کیلے سے زیادہ پوٹیشن پائے جاتا ہے یہ سکن کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت مفید ہے بادام ایک خوشک بیج والا پھل ہے یہ زبرددد قسم کا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو کی سکن کو ترو تازہ نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدے مند ہے دہی کیلشم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے انسانی جسم اور سکن کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکسرت پائے جاتے ہیں یہ ایک بیسٹ ادھر دے کلنزر بھی ہے اس ماس کو آپ نے ہفتے میں تین بار استعمال کرنا ہے اس سے چہرہ بہت نرموں ملائم اور گورہ ہو جائے گا چہری پر ایسی دلکشی اور خوبصورتی آئے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک